ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جناب کو اس ملک کے جو مسائل ہیں اور معاشی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ ان کو خیال ہے ہمارا تو خیال تھا کہ یہ جس طرح پچھلے چار سال یہ حکومت اور ان کے وزیراعظم صاحب سوئے رہے ہیں سیریکٹر پلوشہ صاحبہ پلیز تشریف رکھیں ہمارا تو خیال تھا کہ پچھلے چار سال جس طرح یہ سوئے رہے ہیں اور حکومت کرتے رہے ہیں اب بھی شاید سوئے ہیں ان کی جان چھوٹی ہے جو ان کے تعدی تھے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا جناب چیئرمن آج ایم ایل ون کا ایک منصوبے کا میں والا دیتا ہوں اسلامباد میں جو جیل بن رہی تھی جو ساڑھے تین عرب روپے میں بن رہی تھی آج ساڑھے تیرہ عرب روپے اس پہ کاسٹ آئی جو سکس پوائنٹ کچھ بلین کا منصوبہ ایم ایم ایل ون کا تھا آج نائن پوائنٹ تھری پہ گیا گیا یہ کیا ہماری حکومت کی نیہلی تھی یہ ان کی نیہلی تھی انہوں نے اپنا جو قومی نویت کے منصوبے تھے ان کی وزارتیں پرائم نسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ایک ترقی کا تسلسل تھا پاکستان کے اندر دوہزار اٹھارہ میں اس کو کانٹینیو رکھنے میں ناکام ہوئے اور آج ان کو تکلیف ہے اس چیز کی جب ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آرہا جب وقت آئیں گے الیکشن ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے آپ کو اپنی کارکردگی پہ یہ قوم اس وقت جواب بھی ضرور دے گی اور پتہ چل جائے گا آپ کی اصلیت کا کہ آپ نے جو پچھلے چار سالوں میں اس ملک کا حال کیے یہ معاشی بدالی کا جناب چیئرمن یہ ذکر کرتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں پونے چار سالوں میں جتنا کرزہ لیا گیا قومی نویت کا جب سے ان کی حکومت گئی ہے یہ ایوان میں بیٹھتے اپنی کارکردگی قوم کو بتاتے کہ ہم نے چار سالوں میں اس ملک کی یہ خدمت کی ہے ہاں یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کتنی طبعی اور بربادی کی ہے یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں اور آج اس وقت جو سیاسی عدم استحقام پیدا کیا جا رہا ہے جو اس وقت سیاسی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی محبے وطن پاکستانی وہ یہ کام نہیں کر سکتے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اپنا مفاد پاکستان کے معاشی مفاد سے عزیز ہو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جب الیکشن آئیں گے دیکھ لیں گے ابھی ابھی مدت کے لیے جو آپ نے وقت کے لیے آپ جس طرح بھی مسلط ہوئے دوزار اٹھارہ میں آپ میں تو جمہوری روئیہ ہی نہیں ہے آپ پانچ سال تک انتظار کریں دوزار اٹھارہ تک آپ انتظار کرتے شرم کی بات ہے جناب چیئرمین ہم مزز ایوان میں بیٹھے ہیں ایوان بالا ہے ان کے جو لیڈر ہیں ان کا جو وزیراعظم صاحب ہیں تین سال آٹھ مہینے جب وہ وزیراعظم رہے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ آلہ ایوان ہے اور جس دن عدم اعتماد کے تحت ان کو وہاں سے ان کے اتادیوں نے نکالا تو انہوں نے کہا کہ گلازت کا ڈیر ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو انہوں نے توئین کی ہے اس پانچ سال کا جو مسلط شدہ منڈیٹ تھا یہ بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں کے پی اسمبلیوں میں یہ نو سال بیٹھے رہے ہیں آج کیا ضرورت پڑی تھی کے پی اسمبلی کو توڑنے کی آج کیا ضرورت تھی پنجاب اسمبلی صرف سیاسی انتشار اور سیاسی عدم استقام تاکہ معاشی طور پہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو یہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں اور وہ جماعت چاہتی ہے جو پاکستان کو معاشی طور پہ ترقی نہیں کرنا جائے جناب اسپیکو روڈ بہت سی باتیں جو اگر ان کے سوالوں کے جواب دیں تو شاید آپ پھر کہیں گے ایوان کا ماؤل خراب ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر 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 ضمیر نام کی ان کی کوئی چیز ہے تو یہ اپنی کارکرگی بتائیں کوئی کوئی ضمیر لیز آرڈر تینکیو جی